میں ساری کہنا آپ تو وعد کے اپنے نبی نل پیار کرنا اور میں اپنے پیغمدر دے سخابہ نو اپنے اموم دی جان من نم اور نبی پاگ دیا خلے بیت نل بھی پیار کرنا اللہ کیوں میرے پیغمدر دا پرمانے دنیا پیچے دن پیار ہوگا جنہ دیا مجل سا پسند کریں گا جنہ دین رابوں نادہ ساتھ عطا کرے گا میں ابو بکر دی صداقب نو پسند کرنا میں عمر دی عدالت نو پسند کرنا موسمہ عمد خیال نو پسند کرنا میں علی دی جرت نو پسند کرنا میں بلال دی استقامت نو پسند کرنا میں نبی دے کرانے دے خیال نو پسند کرنا میں پاتی مردی اللہ تعالی آنخاتی سیرم دے کردار نو پسند کرنا میں امیر مادی عدی سیاست نو پسند کرنا میرا مقدر میرے نصیبیں میں اگلی بیت دانو کر میں نوکر خان سے خواب آتا جڑے جڑے نوکر بیٹھے ذرا دوں میں ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ میں اگلی بیت دانو کر میں نوکر خان سے خواب آتا وہ چندی لوگ نے سارے عقیدہ خر مسلمان دا میں اگلی بیت دانو کر میرے تلوچ مخبت ہے محمد دے گھرانے دی ساٹھے تلوچ مخبت ہے محمد دے گھرانے دی کرام میں نوکری ساری عمر اس آشیاں نے دی علی گسنین تیزہ کرا علی گسنین تیزہ کرا علی گسنین تیزہ کرا یہ ورسہ اگلی ایمان دا وہ چندی لوگ نے سارے عقیدہ خر مسلمان دا میں اگلی بیت دانو کر اللہ تین وارڈ گہنے تین وارڈ کے دس منٹ ہو گہنے تین وارڈ کے دس منٹ آتے گوائی دیو میں اگلی بیت دانو بڑا بڑا کنجو سے جڑا میرے نار نہ بولے پتہ چال جائے آج سے خواب آتے آخر بیعت نوکر کٹی ہوئے نے میرے نار ملکے تو وہ ہاتھ چوکیا جملے پندے نے میں اگلی بیت دانو کر میں اگلی بیت دانو کر میں نوکر خاص کا پادا وہ چندی لوگ نے سارے عقیدہ خر مسلمان دا اور بڑا بڑا جملہ انزادہ سارے جلسے دیت کاوت اتار جائے گا ایمان تعدہ ہو جائے گا سینہ ٹھڑ جائے گا تڑپ کے کہیں گا سبحان اللہ سخابہ سب پیارے ساڑی اکھیاں دے گھن تارے سخابہ سب پیارے ساڑی اکھیاں دے گھن تارے او نا آلات تے تنمل اسلام تو وارے او نا آلات تے تنمل اسلام تو وارے او نا آلات تے تنمل اگر ایسے جملے تے نام بولی آؤ میں پیسلا بات تک دل جندر مان لے کے جاوانگا بڑا بڑا جملہ او نا آلات تے تے تنمل مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا او نا دے پیار دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا وہ جنتی لوگ نے سارے وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ خر مسلمان دا اللہ دا قرآن کیلان کرے وارمیا اعوز باللہ من الشیطان الرجیم ومن يدعن ناقا والرسول فاولئیکا مع الذین انام اللہ انام اللہ وليهم من النبیین والسٹیکین والشغداء وشغداء والصالقین خاصون اولئے اکر فیقا آخری خدیث بیان کرا کال ختم کراؤ چنگیاں مجلسان دا اثر بھی چنگاؤ پیڑیاں مجلسان دا اثر بھی پیڑاو اللہ خواق بلاو اے مجلس چنگیسی نا آئے ابو بکر نے صداقت دا تاج لے گئے مجلس چنگیسی آئے عمر نے عدالت دا تاج لے گئے آئے عثمان نے مجلس چنگیسی خیاب پیکر بن گئے مجلس چنگیسی آئے عقی نے جرد تام کے لے گئے مجلس چنگیسی آئے بلالست کا مدہ پخار بن گیا مجلس چنگیسی آئے بخور ایرا ساٹھے پانڈے خدار خدیثوں ترابی بن کے امام المخدسین بن گیا مجلس چنگیسی آٹھ سال تھی عمر دیمدر عبداللہ بن عباس آئے مفسر قرآن بن گیا وَجَوْمَ جُوَسُدْ سَالِمُ عَلَاجَ دَئِجِ یَا قُولُ یَا لَيْتَ نِتَّخَدْ تُمْحَرَ رَسُولِ سَبِیْلَا یَا وَيْلَتَا لَيْتَ لِي لَمَّ مَتَا كِدْ هُلَانَ الْخَلِيلَا بات بخت لوگ اونگے جیرے دنیاں تے خلط مجلساں جندر بیٹھے رہے اہمیں دو تین منٹ جندر گال مکان لگیا اور ہاتھ بان کے رج گردہ پی آو دینوں چھ ساتھ گھنٹے ہو گئے نہیں اپنی نید چھاڑ کے اپنا پستر چھاڑ کے اللہ دیکھار گندر آ کر کے بیٹھے دے جی میں آئیں ہوں میں اٹھ کے چلا جہیں تے پیدا کی آج تو پیلی لے کے جاؤ آج این کلاب لے کے جاؤ آج پڑی شندگی بدل کے لے کے جاؤ آج باتا کر کے جاؤ اللہ دینال آج تو بہا شراب والی میں فل جمدر نی جانا آج تو بات مجھرے والی میں فل جمدر نی جانا آج تو بات مجھرے والی میں فل جمدر نی جانا آج تو بات مجھرے والی میں فل جمدر نی جانا جی تو جانے نیک مجلس جمدر جانے اللہ نے جی کر دی مجلس جمدر جانا یہ جنگیاں مجلسانے جنہوں در قرآن پڑھیا جام دے یہ جنگیاں مجلسانے جنہوں دن در خدیث پڑھی جام دیئے یہ جنگیاں مجلسانے جنہوں دن در میرے پیغمدر دی زافتے پاک دھوٹے پاک پڑھیا جام دے گال مقدیم و قاواں میں فلوچے آقا دی گال بات ضروری ہے جے اُتھے بیٹھا رہے آپ پھر انجدیاں گلناں تینینا لبنیاں میں فلوچے آقا دی گال بات ضروری ہے اللہ دیکھ اس میں جانتی واری سینہ ڈھار دے راگ جواڑ کے محبت پیال جملہ مکمل خویت تڑپ کے کڑا سبحان اللہ میں فلوچے آقا دی گال بات ضروری ہے میں فلوچے آقا دی گال بات ضروری ہے جی میں کمد ضروری ہے اوہ میں نات ضروری ہے جی میں کمد ضروری ہے اوہ میں نات ضروری ہے کوئی من یا نامن اپنا اپنے یقیتہ ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ساڑا اپنے یقیتہ ہے ماشی اللہ سائرے تو ہی دو سنت مولان عبدالوحاب ستھی کی زاوی تجریف لے کر کے آئے ہونا میرے تو بعد نجالہ کلام سنانگے وانوں تڑپانگے پھر شرے پنجاب دا خطاب ہوئے گاو اللہ کوئی من یا نامن اپنا اپنے اقیتہ ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اپنا اپنے اقیتہ ہے کیوں اوہ دا ذکر اوہ دا چرچہ دن رات ضروری ہے جی میں کمد ضروری ہے اوہ نات ضروری ہے اے منکی رو من جاہو آقا تھی نبو وطن کیوں شفاعت لئی آقا تھی لوگو ساتھ ضروری ہے جنت لئی آقا تھی لوگو ساتھ ضروری ہے جی میں کمد ضروری ہے اوہ نات ضروری ہے کال اللہ خودالہ قل ارکر تم دوگی پون اللہ فکتا بی اونیو خببکم اللہ ویگت اللہ کم سنو باکم واللہ کم وفور الرعیم جتے قرآن دی مجلس ہوئے زوق نل جایا کرو تو ہیت دی مجلس ہوئے شوق نل جایا کرو حدیث دی مجلس ہوئے شوق نل جایا کرو جتے خرافاتوں انو تھے جانا کیونکہ چنگیاں کل بیئے تے چنگا اشر پیڑیاں کل بیئے تے اشر بھی سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ اللہ تا استغفر کا باتو